دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنائیں گے جسے سن کر ہر ایک عورت نے توبہ توبہ کی سارے گاؤں والوں کی چیخیں نکل گئی ہر کوئی حیران پریشان ہو گیا ایک بہت پہلے کی بات ہے ایک پرانے گاؤں میں ایک عورت جب فوت ہوئی جسے دفنائی جانے لگا تو خبر سے ایک سامپ نکل آیا اور جب دوسری قبر کھو دی گئی تو اس میں بھی سامپ نکل آیا اور اسی طرح تیسری بار بھی قبر کھو دی گئی اس میں بھی وہی سامپ نکل آیا اس کے بعد اس عورت کی مئیت کے ساتھ کیا ہوا اور وہ سامپ کیا چاہتا تھا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا ایک عورت کا انتقال ہو گیا جنازہ جب قبرستان میں لائے گیا مئیت کو کور میں رکھنے لگے تو دیکھا اس میں ایک سامپ نکل آیا ہے لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے پھر دوسری قبر کھو دی گئی دیکھ لیا گیا کہ کور ساف ہے مگر جب مئیت کو کور میں اتارنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس آپ جو پہلے کور میں سے نکلا تھا وہی اس میں بھی ظاہر ہوتا ہے لوگوں نے اس خبر کو بھی مٹی ڈال کر بند ہوا تھا اب سٹیج یہ تیسری قبر کھو دی گئی اب اس خبر میں نیوکت کو رکھنے لگے تو وہی شام جو پہلی دونوں کمروں میں ظاہر ہوا تھا وہی دوبارہ اس تیسری قبر میں سے بھی نکل آیا لوگ یہ سب ماجرہ دیکھ کر ڈر گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ نہ جانے اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے یہ سامپ اسے چھوڑے گا نہیں لہٰذا اس کو اسی کور میں دفن کا دیتے ہیں لوگ یہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ سامپ خبر سے پیچھے ہٹ گیا لوگوں نے مئیت کو کور میں رکھ دیا جو ان لوگوں نے مئیت کو کور میں رکھا فوراں ہی وہ شام آ گیا اس نے مئیت پر کفن چہرے سے ہٹایا اور اس کی زبان پکڑ لی سارا مجمع یہ دیکھ کر حیران رہ گیا سب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اس مجمع میں اس عورت کا شوہر بھی شامل تھا لوگوں نے اس کے شوہر کو بازو لے جا کر پوچھا کہ آخر کیا مزرا ہے اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کون سا ایسا عمل کیا ہے جو یہ سامپ اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے اس ویقتی نے پریشان ہو کر بتایا کہ یہ عورت مجھے برا بھلا کہتی تھی میرے اوپر چیکتی مارتی چلاتی تھی نافرمان تھی لیکن میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں بولتا تھا اور صبر کرتا تھا میں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا کبھی میں نے اس کو گصے سے برا بھلا جواب نہیں دیا مجمع میں کھڑے کچھ لوگوں نے اس کے شوہر کو بولا کہ بھائی تم اس کی خطا کو معاف کر دو اس کے لیے مقفرت کی دعا کرو تو شاید اس پر سے یہ عذاب ہٹ جائے پھر اس کی شوہر سمیت تمام لوگوں نے اس عورت کے لیے دعا اے مقفرت کی جیسے ہی اس کے شہر نے اس کے لیے مقفرت کی دعا کی اس کی خطاؤ کو معاف کیا پھر خبر میں دیکھا گیا تو وہ سامپ خبر میں نہیں تھا وہ سامپ ایک دم سے گائب ہو گیا تھا کہ لوگوں نے خبر کو بند کر دیا اور گھروں کو واپس لوٹائے گھر آ کر سارا واقعہ بیوی کو سنایا سب عورتیں توبہ کرنے لگی اپنے اپنے شوہر سے معافی مانگی یہ ہدایت مرد کے لیے بھی ہے اس لیے اس ویڈیو سے آپ بھی سبق حاصل کریں ہدایت ہے ان بیویوں کے لیے جو اپنے شہروں سے جھگڑا کرتی ہے ان کی نافرمان ہوتی ہے یہ بہت بری بات ہے اور شریعت کے خلاف ہے اللہ نے اس کام کو بہت ناپسند کیا ہے اس لیے ہم سب عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ سبق ہمیں دیئے ہیں ان پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے دیئے ہوئے نیک کام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر اول پر کلک کر دیں شکریہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حفیظ